اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنی صحیح العقیدہ حضرات شب برات میں حلوہ کیوں بناتے ہیں ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے ہمارے ایک طالب علم نے پوچھا کہ حضرت کچھ لوگ جو ہے شب برات جب آتی ہے تو ہم سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں ہمارے گاؤں میں چونکہ وہاوی دیوبندی بہت زیادہ ہیں اس لیے اس پر ایک کلپ آپ ضرور بنائیں کہ شب برات میں حلوہ کیوں بنایا جاتا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے بدات ہے حرام ہے بلکہ اس کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کفر و شرک ہے معاذ اللہ تو اس کی کیا حقیقت ہے شریعت میں حلوہ بنانا جائز ہے یا نہیں اس بارے میں ضرور رضاحت کریں یہ اہل نجد جو ہیں جو ان کو جو بھی کہا جائے وہ سب چیزیں اپنی جگہ جائز ہیں ان کی ایک عادت ایسی ہے کہ جس چیز سے ان کو پرہیز ہو جو چیز ان کو اچھی نہ لگے اس کو فوراں ہی حرام اور مکروح تحریمی ناجائز اور بدات کا فتوہ دینے لگتے ہیں بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو حرام نہیں بلکہ اس کو کفر تک اور شرک تک کا بھی فتوہ دے دیتے ہیں اب ان کو یہی نہیں پتا ہے کہ کفر کیسے کسے ہیں اور شرک کہتے کسے ہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ چیزوں میں جو اصل چیز ہے یعنی کہ حرام اور حلال ہونے میں اس کے بارے میں شریعت کا قائدہ یہ ہے یعنی کہ چیزوں میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے یعنی جائز ہونا ہے حلال ہونا ہے اب حلوہ جو بنایا جاتا ہے ظاہر سے بات ہے یہ کھانے والی چیز ہے اس کے ناجائز ہونے پر قرآن و حدیث میں اگر کوئی ثبوت ملے تو میں علماء دیوبند علماء اہل حدیث یا جو بھی اس کو ناجائز و بدات کہتے ہیں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ لا کر کے کوئی بھی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت دکھائیں پہلے چیز تو یہ ہے کہ ظاہر سے بات ہے یہ ہم سے دلیل مانگتے ہیں تو جب ہم حلال سمجھتے ہیں تو ہم سے دلیل نہ مانگئے کیونکہ انکار کرنے والے پر دلیل دینا دلیل پیش کرنا یہ ضروری ہوتا ہے اور یہ بھی شریعت کا قیدہ آپ انہی لوگوں سے پوچھیں گے جو ان کے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ناجائز و بدات ہے آپ انہی لوگوں سے پوچھیں گے کہ دلیل لانا کس کے لئے ضروری ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ انکار کرنے والوں کے لئے ضروری ہے تو اب آپ پوچھئے کہ جب انکار کرنے والوں پر دلیل لانا ضروری ہے تو آپ علماء اہل سنت سے دلیل کیوں مانگتے ہیں ہم تو بھائی حلال سمجھتے ہیں اور حلال سمجھنے کے لئے کسی دلیل کیا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں حلال وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا ہو حرام وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا ہو اور جس سے شریعت میں خاموشی اختیار کی ہو وہ لوگوں کے لیے رخصت اور اس میں اجازت ہے اب نہ تو شریعت میں کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حلوہ نہیں بنانا چاہیے یا کہیں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ شب برات میں حلوہ بنانا جو ہے یہ ناجائز بدات اور گمراہی ہے اگر کہیں پر لکھا ہوا موجود ہے تو یہ دلیل لا کر کے دکھائیں اور ہم جو ہے حلوہ کھانے پر آپ کو دلیل بتاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ بہت زیادہ پسند تھا اور اسی طریقے سے شہد بھی آپ بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والشہد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ اور شہد کو پسند فرمایا کرتے تھے امام ابن بطال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوہ کے بارے میں فرمایا کہ حلوہ ہر میٹھی چیز کو کہتے ہیں انبیاء اولیاء صلحہ بزرگان دین جو ہے میٹھی چیز کو کھانا پسند فرمایا کرتے تھے اب جو چیزیں اللہ کے محبوب بندوں کو پسند ہو انبیاء پسند فرمائیں اولیاء پسند فرمائیں بزرگان دین پسند فرمائیں اس سے یہ کھانے سے منع کرتے ہیں حلوہ میٹھائی کو کہتے ہیں اور اس کے ایک دلیل یہ بھی یہ دیتے ہیں کہ حلوہ بنانے میں چونکہ پوری شب برات کے والی جو رات ہوتی ہے یہ پوری رات چلی جاتی ہے اس لئے حرام ہے یہ کہاں کہ بات ہوئی ہے تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوئی اور رہی یہ بات کہ پوری رات کا جانت تو میں نے کہیں پر بھی ایسا نہیں دیکھا ہے ہمارے گھروں میں جب سے الحمدللہ ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں مغرب سے پہلے یا عشاء سے پہلے پہلے حلوہ تیار ہو جاتا ہے اس پر فاتحہ بھی کرا دیا جاتا ہے اور اس کو لوگوں میں تخصیم بھی کر دیا جاتا ہے لوگ لے جا کر کے اپنے اپنے گھروں پر کھا بھی لیتے ہیں اور رہی یہ بات کہ اس کو پوری رات بنایا جاتا ہے اس لئے حرام کہہ دینا یہ تو کہیں کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی کوئی دلیل نہیں ہے اسی طریقے سے یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ شبہ برات میں ہی یہ لوگ حلوہ پکاتے ہیں اور رات بھر حلوہ پکاتے ہیں اس لئے حرام ہے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی دلیل ہوتی ہے رات بھر اگر کوئی حلوہ پکائے یا حلوہ بنائے تو یہ حرام ہے اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں اس لئے بھی یہ حرام ہے کسی چیز کو ضروری سمجھنا ہم اس کو ضروری پہلی بات تو نہیں سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی ضروری سمجھتا ہو تو اس کے ضروری سمجھنے کی وجہ سے کسی حلال چیز کو حرام کہہ دینا یہ اتنا برا نہیں ہے کہ جتنا کسی کوئی چیز کو انسان ضروری سمجھتا ہو بلکہ حلال چیز کو حرام ٹھہرا دینا یہ زیادہ شریعت کی نظر میں برا ہے اور پسندیدہ نہیں ہے اس لیے یہ جو علماء ہیں علماء دیوبند ہیں علماء اہل حدیث و خبیث ہیں یہ جو حلوہ پکانے پر اعتراضات کرتے ہیں ناجائز اور بدات ہونے کا فتوہ لگاتے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر ناجائز اور بدات ہونے کا فتوہ لگاتے ہو حرام کفر اور شرک کا فتوہ لگاتے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو مجھے امید ہے بلکہ یقین کامل ہے کہ تم کوئی دلیل پیش نہیں کر سکو گے بولنا تو کچھ بھی ہے کچھ بھی بول سکتے ہو شوشل میڈیا پر آئے بول کر کے چلے گے اس میں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا کچھ لوگوں نے سنا کچھ لوگوں نے نہیں سنا جس کو اچھا لگا اس نے عمل کر لیا جس کو نہیں اچھا لگا اس نے عمل نہیں کیا لیکن اگر آپ واقعی یقین یقیناً یقین کے ساتھ بولتے ہو اور آپ اپنے دعوے میں پختہ ہو کہ حلوہ بنانا ناجائز حرام ہے تو اس پر آپ دلیل ضرور دو اور ایک بات یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ حلوہ بنانا اس لیے بھی ناجائز ہے کہ اس کو جو ہے یہ خاص کر لیتے ہیں تو کسی دن کے لیے کسی دن کو کسی چیز کے لیے خاص کرنا یہ ناجائز اور حرام ہوتا ہے یہ بدبخت لوگ جو ہیں اپنی شادیوں کی ڈیٹیں فکس کرتے ہیں کہ فلا مہینے میں فلا تاریخ میں ہمیں اپنی شادی کرنا ہے تو وہ حرام نہیں ہوتی ہے اگر شب برات ہی میں ہم حلوہ بنانے کے لیے خاص کر دیں کہ یہ مقدس رات ہے اس میں ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا حاصل کرنے کے لیے میٹھا بنا کر کے لوگوں کو کھلائیں گے اور اس میں جو ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے فیصلے فرماتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دیا جانا ہے کس کی کب موت آنی ہے اور اسی طریقے سے اور بھی جو معاملات ہیں اللہ تعالی فرشتوں کے ذریعے سے کامل فرماتا ہے کہ لوگوں کو کھلائیں گے تو اللہ راضی ہوگا اور ہمارے نیک آمال بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں لکھے جائیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے دیٹ فکس کر دیا تو اس لیے یہ حلال نہیں ہے بلکہ یہ حرام ہے شادی کی دیٹ فکس کرنا جائز ہے آپ کا منگری کرنا ہو تو دیٹ فکس کرنا جائز ہے بچے کا خطنہ کروانا ہو تو دیٹ فکس کرنا جائز ہے آپ کو کئی سفر پر جانا ہو تو دو دو مہینہ پہلے ٹکن نکال کر کے رکھ لیتے ہیں وہ دیٹ فکس کرنا جائز ہے اور اگر جو ہے کسی متبرک رات میں کسی مقدس رات میں حلوہ بنایا جائے سننی جس کو شوق سے کھاتے ہیں یہ تو ظاہر سی بات ہے کالا کھوہ کھانے والے لوگ ہیں اور ان کو کیا پتا کہ حلوے میں کیا مزہ اور کیا لطف آتا ہے اس لیے ایسی چیزوں سے روکتے ہیں تو آپ ان کی باتوں میں ہرگز ہرگز نہ آئیں آپ اپنا کام کریں علماء اہل سنت نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں انہی تعلیمات پر عمل کریں اور ہمارا کوئی بھی کام ہمارا کوئی بھی نظریہ جو ہے غلط نہیں ہے ہر چیز کسی نہ کسی حدیث سے کسی نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور ان کو میں کہتا ہوں کہ اگر تم پختہ ہو تو لا کر کے دلیل دو اب بھی میں کہتا ہوں کہ لا کر کے دلیل پیش کرو ایمیل آئی ڈی ہماری ڈسکرپشن میں موجود ہے اگر کوئی وہابی دیوبندی بھیجنا چاہیں تو وہ بھیج سکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ